جب یہ نو کانفیڈنس موشن جمع ہو رہی تھی تو مجھے اکرم خان درانی صاحب نکال کیا اور میں نے اس کے بعد سردار حسین بابک صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کا خطرہ ہے تو ہم اس کو رکوانی کیلئے نو کانفیڈنس موشن پیش کرنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرے پارٹی کا تو ایک مرکزی طور پر ایک موقع موجود ہے اور وہ مرکز کے اندر نو کانفیڈنس موشن کا حصہ نہیں ہے تو لیٹ بی کنسلٹ مائی پارٹی لیڈرشپ کے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اس مقصد کیلئے جمع کر رہے ہیں آپ کے اسمبلی کے ایڈیشنل سیکیٹری بیٹے ہیں پھر میں نے ان سے فون پر بات کی کہ جو عدم اعتماد ہے اس کے پیش کرنے کیلئے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے اس نے مجھے کہا کہ وہ تو دو تین لوگ بھی جمع کر سکتے ہیں جواب کا رجلاس ریکوزیشن ہو تو دو تین لوگ بھی جمع کر سکتے ہیں لیکن جب وہ پیش ہو تو پیش ہونے کے بعد ایڈمیشن کیلئے ٹونٹی پرسنڈ لوگوں کی ضرورت ہے اس لئے میں چونکہ میرے پارٹی کی طرف سے مجھے سنشور ملا ہے ہمیں ممبران کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ نے عدم اعتماد کے تحریک پر دستخط کی ہے آپ نے کیوں کی ہے ظاہر ہے فلور اپ دا ہاؤس پر یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے کہ میں پارٹی کی طرف سے یہ وضاحت کرو سچی بات یہ ہے کہ دستخط تو جو ان کو جو ریکوزیشن ہوا تھا ریکوزیشن ہوا تھا اس ریکوزیشن کے کاغذ جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے اس لئے ہماری فور دے پرپس اپ 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 نو کانسرنس بی ورنٹ پارٹ اپ نو کانسرنس موشن میں پوزیشن سچی بات ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کٹے پوزیشن کے اندر ساڑھے تین چار سال رہے میں نے بڑی امانداری کے ساتھ میرا ریکوزیشن کی اوپر تھا ریکوزیشن والا کاغذ ہے یہاں جمع ہو نہیں میں تو ووٹ اف نو کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں لیکن میں نو کانفیڈنس کا ہی سن نہیں ہوئی اس لئے میں نے اپنی وضاحت کر رہا ہوں